موسیقی جے سری رام جے سری رام جے سری رام یہ جے سری رام جے سری رام جے جے سری رام جے سری رام جے سری رام کی گونش ہمیسہ کبھی ان جنگلوں کے بیچ بنے پراشین مندر میں سنائی تھی انمان جی کا پراشین مندر رجوکری کے ایڑھی جنگلوں میں جس کا راستہ اب فورس دیپارٹمنٹ کے دوارہ بند کر گیا ہے حالانکہ فورس دپارٹمنٹ میں چاروں تب سے جال تو لگایا ہے لیکن آنے جانے کا جو راستہ تھا جس راستے سے لوگ مندر ہوتے ہوئے مہرولی بھی پہنچ جاتے تھے اور یہ راستہ گوگل میپ پر بھی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ دنوں سے اس راستے کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا یہ راستہ دیکھ سکتے جس کی تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے فینسن بول تو کری گئی ہے جس میں لوگ پورا نہ ڈالے اور ریج کو بچائے جاتے لیکن ریج کو بچانے کے سانسات اب بھگوان کو بھی قید کر دیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے مندر جانے کے لیے کس طریقے سے بجرگ مہیلائیں ہوں پروس ہوں سب کو کس راستے سے کیسے گزر کے نکلنا پڑتا اس کی تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ رجوکری کے پہاڑی پر بنے ریج کے اندر ایک پرآچین حنمان جی کا مندر ہے جو کی کئی سو سال پرانا ہی ہنمان جی کا مندر ہے اور یہاں پر لوگوں کی آستہ جو رہی ہوئی ہے یہاں پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں رجوکری کے علاوہ ان جگہوں سے مہرولی سے گھیٹو نیزے سچت پر سے جیہاں منگلوار کے دن لوگ جرور پوجا کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کی آستہ ہے کہ ان کی پیڑی در پیڑی جو ہے اس مندر میں آتی رہی ہے ہنمان جی سے انہوں نے جو بھی جب بھی مانگا ہے وہ ملا ہے لیکن آج اسٹسی ایسی ہو چکی ہے کہ اس راستے پر ہینسنگ تو کری گئی اس ساتھی ساتھ گیٹ لگا کر جب راستے کو بند کیا گیا وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے آج سیکڑوں کی طرح میں لوگ صرف اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہنمان جی سے انہوں لوگوں کیلئے صدبدھی مانگی جا سکے جن لوگوں نے اس راستے کو بند کیا ہے کیونکہ پرساسن سے اس کو گوہا لگانے کا سلسلہ لگاتار کئی مہینوں سے جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک پرساسن کی کان پر کوئی بھی جو نہیں رہنگی ہے اور اس وجہ سے اس راستے کے حالات ایسے ہو چکے کہ دیکھئے راستہ بھی ہے جنگل کے بیچ سے پورا طریقے سے پکے کا راستہ ہے لیکن اس کے آج لوگوں کو کیسے نکل کے جانا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو گیٹ لگا دیا گیا اس میں بھی ایک جنگی لگائے گئے کیونکہ لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ اگر گیٹ کو ٹائم کے انسار کھولا جائے اگر صبح سری کے سام تک کھولا جائے تو کم سے کم مندیر آنے جانے کے لیے اور چاہی اس راستے سے اجازنے آنے لوگوں کو دکت نہ ہو اب یہ بورڈ دیکھیں کہ جھوڑ پر یہ جو بورڈ لگا ہے مندیر کے پاس کئی سو سال پرانا 1964 میں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر ڈبلپ ہوئا اس سے پہلے یہ مندیر بنا ہوا تھا اس مندیر کے تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں پر اب جو پجاری ہیں وہ بھی پریسان ہے کیونکہ جو مہنت یہاں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ اب جب یہاں پر نہ بھگتا پاتے ہیں نہ بھگوان کی سیوہ ہو پاتے ہیں نہ مندیر کی دیکھ رکھ ہو پاتے ہیں کیونکہ پانی کا علم یہ ہے یہ جو پانی کے بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ریج کے اندر پیڑوں کو لگانے کے لئے سچائی کری جاری ہے حالانکہ جو یہاں پر جھوڑ ہے وہ پوری طریقے سے سک چکی ہے پانی دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر چل بھی رہا ہے لیکن اس پانی کا استعمال نہ مندیر میں ہو پاتا ہے نہ یہاں پر جھوڑ پر ہو پاتا ہے جو جھوڑ یہاں پر بنی تھی جس میں کی جیو جنتی پچھی آ کر پانی پیچے تو وہ بھی سکنے لگی ہے یہ دیکھیں کہ سنی دیو کا بھی مندیر اسی کے ساتھ سٹا ہوا ہے پوری جھوڑ دیکھیں اور یہاں پر کس طریقے سے پین پودھیں جو لگے ہیں وہ بھی اب سکنے لگے ہیں اور یہ پین پودھیں مندیر کے دوارہ لگائے گئے تھے حل دار جو پودھیں ہیں ان کو لگایا گیا تھا کیونکہ پورا جنگل جو ہے ریج کا اور اسی کا حوالہ دیا گیا کہ اس کو دبلپ کیا جا گیا کئی سالوں سے اس کو دبلپ کرنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس طریقے کا واتبورن نہیں ملا جس طریقے کا واتبورن یہاں مندیر میں پہلے ہی تھا لیکن اس کو بھی کہیں نہ کہیں اب ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے کیونکہ حنوان جی کا یہ پورا مندیر ہے اور اس کے پراغنگن کے آس پاس میں کس طریقے سے ساپ سفائی دیر کس طریقے سے پودھیں لگائے گئے لیکن جب سے یہ راستہ بند ہوا ہے کئی مہینوں سے تو لوگوں کو آنے جانے کی دکھت ہو رہی یہاں پر دیکھیں یہ لیکن پینڈ ہیں اور کئی سارے فلدار پینڈ ہیں آولے کا ہے اور ساتھی ساں آم ان سب کے پودھیں اب دھیر دھیرے سوکھنے لگیں اور آنے لے دنوں میں جس طریقے سے کیونکہ گرمی کا سلسلہ بھی اب تھوڑا تھوڑا دھانی دھلی میں چالو ہو چکا تو اس کا بھی اثر اب دیکھنے کو ملا ہے آولے کے پینڈ دیکھیں کس طریقے سے جو دھیرے یہ پینڈ سوکھ رہے کیونکہ خود مندر میں جب بھگوان کی صاف سفائی کے لیے پانی نہیں مل پا رہا تو ان پینڈوں میں پانی کہاں سا جائے گا اور اس بجے سے اب یہ پینڈ بھی جو ہے دیکھیں کس طریقے سے سوکھ رہے ہیں آولے ہیں دیکھیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگ رہے ہیں جائر سی بات ہے کہ یہاں پر سرکار جہاں ایک طرف جو ہے فورس دیپارٹمنٹ کو ڈبلپ کرنی کی پوشش کر رہی ہے اور جیو جنتو کی رکھا کر رہی ہے پچھی اور جیو جنتو جو ہیں وہ بڑھیں اور اسی بجے سے ریچ کو ڈبلپ کیا جا رہا لیکن یہاں پر جو پراشین مندر ہے وہ کس طریقے سے اب ادحالی میں گزرتا ہوئا نہ جارہا اس کی تصویریں آپ دیکھیں حیث راب آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ کیا آپ جس طریقے سے یہ جو آواز اٹھائے گئے یہ حنوان جی کے مندر کو بچانے کی اس میں آپ لوگ کتنا صحیح کریں گے یا حنوان جی کے اس مندر کو بچانے کے لئے جس طریقے سے مہیلاؤں نے جس طریقے سے صدبودھی کی کامنا کرتے ہوئے یہ عرضی لگائی ہے حنوان جی سے اس پر کیا عمل ہوگا آرسونیوٹ کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب کنل کو سسکرائب کریں تاجہ دین خبروں کو پڑھنے کے لئے ہماری ویب سائٹ www.rsoninute.com پر ویجیٹ کریں آرسونیوٹ کے لئے ایم ایمن دھویند کمار کے ساتھ نیرہ جبستی کی ریپورٹ مہر دوار گری یہ کب سے مندر آپ کا ہے یہاں پر اور کب سے آپ اس مندر میں ہیں یہاں پر پوجاری کے لئے یہاں سے میں دف سال ہوگی اور مندر کتنا سال پرانا ہے یہ مندر کم سے کام دو دھائی سال سال پرانا ہے ابھی کیا دکھدار ہے آپ لوگ یہاں پر میری راستہ بند کر دی بھگت آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے اور پانی کی بیوستہ بلکل نہیں ہے یہاں پر ٹنکر آتے تھے وہ بھی راستہ بند کر دیا ٹنکر بھی نہیں آتے یہ راستہ بند کس کے دورے کیا گیا ہے یہ جنگلات والوں کی طرف سے اور یہ ملیٹی بالے ہیں جو بھگوان کو آپ مانتے کہ قید کر دیا گیا یہاں پر ہاں بلکل قید ہوں قید کر دیا مندر کو اب کیا آپ لوگوں نے اس کے لئے کر کبھی پرساسن سے کسی سے بات چیت کریں میں نے تو کیا نہیں کسی سے لیکن جو یہاں بھگت آتے ہیں انہوں لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ہاں بس انہیں آواز اٹھائی ہے کتی دکت ہو رہی ہے آپ لوگوں پر یہاں تو بہت دکت ہے سب کاہو کی دکت ہے دکت ہے یہاں پر مندر پر آپ کتنے سالوں سے آ رہی ہیں بہت سالوں سے رہے ہیں ہمارے سو سال سے زیادہ ہوگی ہمارے سال سے زیادہ ہوگی اب کتنی دکت ہو رہی مندر کا راستہ اب دکت تو بہت زیادہ ہو رہی جیسے اب بچوں کا اسکول ہے اگر بھی ہے اب اتنا گھوم کے جانا پڑتا ہے ابھی لڑکیاں بھی ہے وہ بھی جاتی ہیں تو دکت تو ہے یہ اور بچے بابا جی رہتے ہیں در نہیں رہتا کہ بھائی دنے دونوں مندر آ جائے گا اب تو راستہ بلکل بند ہو گیا کام والوں کے لیے ان کے لیے بہت دکت ہے تو آپ لوگ ابھی کیسے آئیں بہت نیچے سے لکھل کے آئے تار لگا رکھے ہیں وہ تالہ بھی نہیں کھولا انہوں نے کہ تالہ بھی کھول دیا لکھل رہے ہیں تو دکت تو ہر سے زیادہ ہو رہی ہے زیادہ دکت تو ان کو ہو رہی ہے جو روز مزدور جا رہے ہیں دکت تو مزدور لوگوں کے لیے سب دینوں سے یہاں پر میں تو بیٹا بوڑی ہو گئی جہاں مہارے بڑے بوڑے بھی چلے گا جہیں سے اور جھگی جو اپنی تھی پاڑ چلا جبکی آئی ہوں میں تو جہیں بچے بھی آئیں ساروں کام جائیں اور ہم مندر کے جاں کی پوجا بھی کر بھی آئیں سم کام بہو بیٹی جاڑو لگوا بھی بچان کے اور جن کے کام کرو تارو لگا تھا بہو بیٹی کون درسن کرو بیٹی کتنی آستا ہے ہنمان جی سے یہاں پر بہت آستا ہے 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 ہمیں سب آئے گام کے بھی پاڑ کے بھی بڑیا ہو گئی ہوں اور بس ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آتے ہیں جاتے بھی ہیں تو بچوں کو بھی ڈر رہتا ہے تو وہاں پر لچا گنڈی کھڑے رہتے ہیں کسی کی جیب چھین لیتے ہیں کسی کی بیٹی کو چھڑ دیتے ہیں کسی کی لگائی کو چھڑ دیتے ہیں بس ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ راستہ کھلوا دو یہ خبر ہماری موڈی تک اور نیرندر تک جانی چاہیے یہ خبر ہماری ان کے پاس جانی چاہیے بس ہم یہی چاہتے ہیں یہ کیا مانتے ہیں کہ جس طریقے سے بھگوان جی کا راستہ بند کر دیا گیا کوئی لگتا کہ منمانی طریقے سے بند کیا گیا منمانی طریقے سے بند نہیں ہوا تو آپ کیسے جو خوضی آنے سے بند کر دیا یہ جنگلات والے نے کیا یہ ہم یہاں میرو لی تک چلے جاتے تھے پیدل پیدل یہ جنگلات والے نے کیا جب اتنی سال میں راستہ بند نہیں ہوا تو یہ تین چار سال میں راستہ کیوں بند ہو گیا جب یہ پہلے سے پہلے یہاں پہ بسے بھی آتی تھی ٹمکو بھی آتے تھے ٹرک بھی آتے تھے سب آتے تھے اور اب پیدل جانے والے کوئی نہیں نکلنے دیتے یہاں سے کیوں نہیں نکلنے دیتے کوئی بیمار ہو جائے ایک دم اچانک تو وہاں سے چکر کھاٹ کر آئے گا وہ تو بیچارہ راستہ میں مر جائے گا یہ پانچ منٹ کا راستہ یہ پانچ منٹ کا راستہ وہ تو راستہ میں ہوا جائے گا یہ راستہ کھلوا دو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے بھائی اپنے جنگل میں تار لگاؤ کچھ بھی لگاؤ لیکن یہ راستہ راستہ چھوڑ دو راستہ خالی کرو ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو ہم بھی مندر پہ آ سکے آپ کتنے زالوں سے یہاں مندر آ رہی تھے اور ابھی کیسے آئی ہیں آپ پر اندر ایتا رسطہ تھا تھوڑا تھوڑا رسطہ ہے یہ رسطہ ہے نہیں نیچے نیچے لکڑے ہیں تاراں میں کہ کتی دکت ہو رہی ہم تو آتے نہیں آنے نہیں پاتے اور کیا چھوڑ دیا نہیں چھوڑ دیا مندر آنے چھوڑ دیا کپڑے پٹے ہیں 11-13 کتنا پرانا مندر ہے کتنے سالوں سے آب آتے ہیں ہم نے دیکھا جب سے آئے جب سے یہ مندر ہی ہم نے دیکھا ہم نے پراتھنا بھی کریں ملے گی لوگوں کو ملے گی ملے گی ملے گی ملتا ہے ملتا ہے سوریل جی کیا دکت آ رہی سب لوگ اس طریقے سے مایوس ہو گئے مندر سے اور کب سے پچھلے تقریباً ایک سال پہلے اور آنے جانے کا راستہ تھا حالت یہ ہے جب بھی آدمی یہاں سے آتا تو اس کے کپڑے پہنچ رہا ہے نہ اس کا جینے کا رہنے کا کوئی سادن بچا ہے اور یہ ہماری یاد میں میری عمر تقریباً 55 سال میں تو اپنے پتائی کے ساتھ میں اگلی پکڑ گئے آیا ہوں جب یہ گھنگور جنگل ہوا کرتا تھا اب یہ راستہ بلکل ہی پرمنٹ بند کر دیا اور پیچھے سے راستہ دینے کی کوشش کی گئی ہے فارم والوں کے لئے جو یہاں سے پیدل کے لوگ گریب لوگ نکلتے تھے مزدور لوگ نکلتے تھے ان کا راستہ ہو گیا بند اور یہ ساجس کے تحت سارا کام کیا گیا ہے اس میں بھی راجنیتی ہو رہی ہے ساتھی ساتھ مندر کو کسی دکھت ہو رہی کیونکہ پانی سب کچھ یہاں ہونے کے باج مندر پہ پانی بھی نہیں ایسا جی نا تو وہاں ہاتھ دونے کے لیے پانی ہے مندر پہ نہ پینے کے لیے بھگت جن تو آئیں گے تو کسی کو پانی تو چاہیئے نہ پینے پانی ہے نہ ہاتھ پہر دونے کے لیے پانی ہے مندر پہ جتنے بھی پودے لگے ہوئے تھے سب پھلدار وہ پودے سوگ گئے اور میں نے اس کے لیے کورسپونڈنچ بھی کی ہے لیٹر بھی دیئے ہیں لیکن کسی کے کان پہ جونی رہیں گے یہ اُلٹا ون بیباغ کی کرمچاریوں نے ایک لیٹر دیا ہے ون بیباغ میں اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے پانی کی اور ویکلپی مارک یہاں پہ ویستہ کی ہوئی ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا حالت یہ یہاں سے آدمی پتلا سا نہیں نکل سکتا موٹا سا ہوگا تو کیسے نکلے گا تو یہاں بھگت جن جن سب آنے جانے بند ہو گئے ہیں اکیلے ماتما جی بیٹھے ہیں مجھے مدر کا کھرچہ ہے وہ بھڑوان بھروسے ہے ہم دے بھار بھار بھی چلا لیا ہے تو بھار کا پانی نہیں جی اس بھار سے پانی ہمیں نہیں ملتا ہے مندر مجھوڑ میں جتنی مچلیاں تھی وہ سب مر گئی ہیں دو چار مچلیاں بچی ہیں یہاں پہ جتنا جیو جنتوں ہیں گی دڑ ہیں لوگڑی ہیں اور سرپ ہیں بھائی نیلگاں ہیں سب پانی پینے کے لئے کیونکہ پورے جنگل میں جوڑ کے اوپر ہی آشرت ہیں اب جوڑوں میں پانی نہیں ہے تو پچھو وہاں پھر پیڑوں کو توڑتے ہیں اور کوئی علاج نہیں ہے شکایت میں نے دیا جیے لیٹر ایس ڈی ایم ای ڈی ایم ڈی سی میں نے مکہ منتری کو بھی دی ہے مدائی کے یہاں بھی بیجا ہے لیکن کسی کے جو نیرے گریے کان پر سب راج نیتی کرے اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ڈلی سرکار نے آلت خراب کر رہا کیا ہماری ڈی سو جی کتنی دکھت یہاں پر ہو رہی اس راستے کو بند ہونے کے بعد سر اے راستہ مجھے لگ وقت تیس بار سوگیا رہتے ہوئے اور میں گاؤں کے بڑے بجرور سے بھی بات چیت کیا اور آتا جاتا رہتا ہے اس مندر پر یہ مندر لگ وقت ڈیڑھ سو سال پورانی آس پاس ہے اور اس مندر یہ مندر رجوکری پہاڑی رجوکری گاؤں سے لے کر کسنگڑھ اور موروری تک جوڑتا ہے جو ہمارا راستہ جنگل کا ہے جس روڈ پر مندر پڑ رہا ہے اس مندر پر بہت بھکت جنے سے ہیں جو آنے پا رہے ہیں کیونکہ تار کی پھینچنگ جو کیا وہاں ایک چھوٹا سا گیٹ لگا دیا ہے جس میں آتنے میں جاتا ہے مندر کے پوجاری تک کھانے کے لیے بھی نہیں ہے دوسری بات کھانا پینا ہو بھی جاتا ہے تو وہاں مندر سردھالو پوجہ پاٹ کے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان کو دیکھت ہو رہی ہے اور وہاں ایسا ایسا پینڈ بھی ہے جو کی ہندو دھرم سے جوڑے ہوئے ہیں برگت کا پینڈ ہے پیپل کا پینڈ ہے کیلہ کے پینڈ ہے آون کے پینڈ ہے وہ سب سوکھ رہے ہیں پانی کے بھاو میں تو سر کول ملا کے یہاں ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی یہ ریجی والوں نے بند کر دیا تو یہ غلط ہے اور یہ راستہ کھولنا چاہیے آج آپ لوگ مانگل بار کے دن اکٹھا ہوئے کیا ہرمان جی سے پراثنہ کریں مانگل بار کو ہرمان جی سے پراثنہ کیے گی بھگوان کو سدگوڈی دو سدگیان دو اور اس راستے کو کھول دو اور جنگل تک کم سے کم راستہ کلیر کرو کے اور وہاں پانی اور بھرت 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 جن جانے کے لیے راستہ کلیر کیا جائے